ٹی ٹونٹی کرکر ٹیم پہ کپتان کس کو بنانا یہ سوال اس وقت پسی بی کے لیے نیک حال میں درد سر بن جائے گا کیونکہ آپ کسی ایسے پلیئر کو آپ کپتان ہی بنا سکتے ہیں ٹی ٹونٹی ٹیم کا جو کہہ سکتے ہیں ایک اٹیکنگ مائنڈ سیٹ پلیئر نہ ہو آپ نے پہلے محمد کہنا میں رزوان کا سوچ نہیں تھے لیکن اس کا آپ نہیں سوچتے کیونکہ اس کا اٹیکنگ مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ نے بابراد کو بنایا تھا اس بندے کا اٹیکنگ مائنڈ سیٹ یادہ نہیں تھا آپ نے ٹی ٹونٹی میں اس بندے کو کپتان بنانا ہے اس کا اٹیکنگ مائنڈ سیٹ ہو چاہے وہ دس پالے کھلے پانچ پالے کھلے بیچ پچیس تیس رن بنا کر آؤٹ ہو جائے آپ نے ایسا بندہ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موڈرن کرکٹ جو ہے کھلی جا جائے ٹی ٹونٹی ہو اور یہ یہ ہو تو آپ ڈیڑھ سو ساڑھ والا پلیر جائے ٹیم ہیں وہ سیلیکٹ آپ جو ہے دوزہ 26 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک جو ہے فخر زمان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم ہے اس کو کپتان بنا دے اس سے اچھا اپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ فخر زمان کی جو سوچ ہے وہ اٹیکنگ ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے پاکستان کی کھیلے لگا تھا تقریبہ پچھلے ساتھ آٹھ سال سے جو ہے پاکستان کے لئے وہ کھیل رہے ہیں زبردست پر فرم کر رہے ہیں اس کی سوچ اٹیکنگ ہے وہ اٹیکنگ کی طرف جاتا ہے تو اس اچھا ہمارے پاس یہ اپشن نہیں ہے محمد رزوان اوڈی اے کے بیسٹ کپٹرن ہے اب اس کو اوڈی اے تک رکھیں اس کو وہیں تک رکھیں اس کو اوڈی اے کے لئے کپتان منتخب کریں لیکن ٹی ٹونٹی کے کپتان آپ کو فخر زمان ہی رکھنا پڑے گا اور آپ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے محمد حارس اچھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی میں خیال میں اور گروہ موننگ ضرورت ہے انہیں لیکن اب آپ کو ٹی ٹونٹی میں اٹیکنگ کپتان ہی بنانا پڑے گ اگر آپ ایک بار پھر کسی کہہ سکتے ہیں سنگر ڈبل والے مینڈ سٹ کے کپتان کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کی ٹی ٹونٹی کرکٹ ختم ہے پھر آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی آپ کرکٹ جو ہے اسٹریلیا انگلینڈ انڈیا نیزلینڈ جیسے ٹی میں کھیہ رہی ہیں وہ انڈیا کو دیکھ لوگ کیا انہوں نے کیا ہے سات آٹھ کی ایڈی کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹی 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 � ہے کہ آپ نے موڈرن کرکٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اٹھیکن کپتان بنانا ٹی 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 کا باوراد انہوں نے اچھا فیصل کیا ہے وہ سٹیپ ڈاؤن ہو گیا ہے وہ اپنی تمام طرح جو اس کے فوکس ہے وہ اپنی گیم پر رکھیں گے اب شاید باپ کو ون ڈاؤن آتے ہو بھی کھیلتے ہو بھی نظر آئیں گے ٹی 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 میں کیونکہ اب وہ کپتان نہیں رہے اب اس کے ہاتھ میں جب وہ طاقت کہہ سکتے نہیں رہی اب وہ فیصلے خود نہیں کر سکتے تو وقت آ آگے اب آپ نے دنیا کرکٹ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح موڈرن کرکٹ چل رہی ہے جس طرح ٹی میں آج کے لئے کو ٹی 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 بنا کر کھیل رہی ہیں ٹی 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 بنا کر کھیل رہی ہیں کس طرح باز باز جو ہے انگلنڈ کھیلتی ہے ٹی 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 کو ٹی ٹی بنا کر ہر ہر ہور میں دس بارہ پندرہ بیس کی ایوریج میں کھیلتے ہیں اسٹیلیا کو دیکھو یار چھے چھے ہور میں ایک سو بیس سکول مار رہے ہیں ٹی 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 ہی ہے اس سے اچھا ہے ہمارے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے ایکسپیرینس لڑکا ہے سمجھتا ہے کرکٹ کو اور کہہ سکتے ہیں ایک جذبارتی کھیلتی ہے اور ایسے ہی پلیٹ جہاں تین کو لے کر آگئی چلتے ہیں اور ہمارے پاس اپشن نہیں ہے فخر زمان کا موقع دیں انشاءاللہ فخر زمان جہاں پاکستان کی ٹی 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 کو اوپر لے کے جائیں گے اور لگتار مواقع دیں دوزہ چھبیس کے ٹی ٹی ورلڈ کا اپتاب ایک جو ہے اس کو آئی سی سی کسی ایمنٹ بھی ہوسٹ کرنے دیں کھیلنے دیں اس کو کہ وہ جو ہے اس میں اپنی کپتانی کو اپروف کر سکے تو امید یہی ہے کہ پاکستان کے کپوٹ ہے اپنے درد سر کو کم کرتے ہوئے پاکستان کی ٹی 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 کا کپتان وہ فخر زمان کو سلیکٹ کرے گا اس کے بعد پاکستان ٹی 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 میں دنیا میں برا نام بناتی نظر آئے گی